سلام علیکم میں ہوں ست خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویسپا والا بھائی تو چیک کریں یہ میری بائیک کب کھڑی ہے پیچھے یہ تین ویسپا ہیں آج ہم جا رہے ہیں اسلام آباد ایف نائن پارک اور آج ایک بہت بڑی رائیڈ ہونے والی ہے جس میں ہماری ویسپا بھی ہیں کلاسک کارز بھی ہیں اور اس کے علاوہ کلاسک بائیک اور ایڈونچرس بائیک ہیں کافی سارے گیارہ وجہ میٹ اپ کا ٹائم تھا اور گیارہ تیس پہ رائیڈ سٹارٹ ہونی تھی تو ہمیشہ کی طرح ایس بار بھی ویسپا والوں نے اتنی دیر کروا دی کہ جب ہم پہنچے ایف نائن پارک تو رائیڈ سٹارٹ ہو چکی تھی لیکن خیر ہم پھر بھی پہنچ ہی گئی ان تک اور چیک کریں بائیک اتنی ساری بائیک ہیں اور بہت مزے مزے کی بائیک ہیں اور ابھی اس سے کافی زیادہ بائیک ہیں وہ آگے نکل گئی ہیں کلاسک کارز بھی آگے چلی گئی ہیں تو آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی کیسی بائیک آئے ہوئی ہیں اور کونسی کارز آئے ہوئی ہیں کلاسک جو رائیڈ ہے وہ جسٹ ایک رائیڈ نہیں ہے بلکہ اس رائیڈ کو کرنے کا ایک مقصد ہے جو اسی ویڈیو میں آگے چل کے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا فلاللہ آپ کو بائیک دکھاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے میری ہونڈا کب کر رہی ہے پھر اس کے پاس یہ ہمارے بہت خوبصورت سیتین ویسپا پھر آگے چل کے آپ کو اور بائیک دکھاتا ہوں چیک کرتے جائیں اس سے پہلے میں کافی رائیڈز پہ جا چکا ہوں کافی آٹو شوز میں جا چکا ہوں لیکن میں نے اتنی زیادہ اور اتنی خوبصورت بائیک کبھی بھی کٹھی نہیں دیکھی تھی آج بہت بڑی رائیڈ ہوئی ہے اور چیک کرتے جائیں ایسی ایسی کلاس کی بائیک ہے میں کہتا ہوں کمال ہے مجھے ان کے بارے میں اتنا خاص پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک کے بارے میں بتا سکوں میں آپ کو صرف دکھائی سکتا ہوں تو چلیں دیکھیں آپ بھی اور یہاں پہ اتنی زیادہ بائیک تھی کہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی بہت اچھی ہے کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ چوائز زیادہ ہو تو اس میں کوئی ایک چیز سیلیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتی ہے جس کی آپ ریٹنگ کر سکیں کہ یہ سب سے زیادہ اچھی ہے ان سب بائیک میں پچاس سیسی سے لے کے اٹھارہ سو سیسی تک کی بائیک ہیں جس میں پچاس سیسی بائیک جو ہے وہ میری ہی ہے اور اس رائیڈ کو کرنے کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین پر جو ظلم ہو رہے ہیں تو ان کو اس ٹائم بہت ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہم ایز ای مسلم ان کی جتنی ہیلپ کر سکیں ماشاءاللہ ہر بندے نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور امید ہے کہ جتنی بھی ڈونیشن ہوئی ہے یہ ان تک پہنچائی جائے گی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو اس مشکل سے نجات دلائے اور اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظوں میں رکھے باقی چلتے ہیں آپ کو مزید بائک دکھاتے ہیں چیک کریں یقین مانیں یہ اتنی پاورفل بائک ہیں اور یہ رائٹ جو آج کی تھی یہ ایف نائن فار سے سٹارٹ ہوگے گلبر گرین تک آنی تھی تو جب یہ سٹارٹ ہوئی رائٹ ایف نائن سے تو پہلے سگنل تک ہم ان کے ساتھ تھے اس کے بعد ہمیں یہ بائک نہیں نترائی کیونکہ ہمارے پاس میرے پاس ففٹی سی سی بائک ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں باقی میرے ساتھ جو سکورڈ تھا جس میں تین لوگ تھے وہ ویسپا پہ تھے تو ہم لوگ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے برک پہنچ کے ہی ہمیں یہ وہاں پہ ملی ہیں اس سے پہلے کہ ہی ہمیں یہ نظر بھی نہیں آئی راستے میں بسے میں اتنی لمبی ویڈیو بناتا نہیں ہوں لیکن وہاں بائک اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کے بالکل شورٹ شورٹ کلپس بنا رہا تھا اور پھر بھی اتنی لمبی ہوگی ویڈیو چلتے ہیں ایونٹ کی طرف وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے یہ رائیڈ آن پاکستان کے آنر ہے ذلفی بھائی انہوں نے یہ سارا ایونٹ آرگنائز کیا تھا آج کا اس سے پہلے ایک بھائی آئے انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک بھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا اس کے بعد ہم نے امریکل ڈونیشن کی اور یہ آج کا ایونٹ ختم ہو گیا تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تھوڑا لیڈ پہنچے اس وجہ سے وہ نکلتے ہوئے میں کوئی ویڈیو کلپس نہیں بنا سکا تو میں نے کہا چلو آپ سے ہی پہ آپ کو کچھ کلپس بنا کے دکھاؤں گا تو آپ کو دکھاتا ہوں اور یقین مانیں آج اتنا مزے کا موسم تھا اسلام آباد کا بارش ہو رہی تھی اور بہت ہی مزے کا موسم تھا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو آج کی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا کے لاتا رہوں اس کے علاوہ یہ چیک کریں یہ ہونڈا 200 ہے جس کو روڈ ماسٹر بھی کہتے ہیں فلسطینی فلسطینی انا دمی فلسطینی موسیقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت واکس ویگن ہے بیٹل جس کو ہم لوگ فاکسی بھی کہتے ہیں تو اس کا انٹیئر دکھاتا ہوں اندر سے چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ جتنی بھی گاڑی آئی ہیں ساری بہت خوبصورت ویل منٹین ہے اندر سے دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور یہ پیچھے ایک چھوٹا سا بیٹل کا موڈل بھی پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا بھی ہم آپ کو اندر سے انٹیئر دکھاتے لیکن فیملی تھی اس میں اس لئے میں آپ کو اندر سے ویزٹ نہیں کروا سکا یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور ویل منٹین ہے یہ غلی بھی اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمارے ایک ویسپا میں کچھ اشو آگیا تھا اس کی گیر کی جو وائر تھی وہ ٹوٹ گئی تھی اس وجہ سے وہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے ایک بھائی سے کانٹیک کر کے پی ڈی ڈی جانا تھا کیونکہ وہاں سے پتہ چلا تھا کہ ایک میکینک ہیں جو ویسپا کا کام جانتے ہیں تو وہاں سے چل کے اس کی وائر ڈالواتے ہیں تو پہلے میں نے بائیک میں اپنے پٹرول فیل کروایا پھر ہم نکلے یہاں سے جا کے ہمیں بوری خبر میری جو آپ خود سنن لیں کیا تھی اور پھر شام ہوگی تھی پورا دن گزرنے کے بعد سب کو اتنی بھوک لگ چکی تھی کہ سب کا یہی فیصلہ تھا کہ چل کے پہلے کچھ کھاتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلا کہ پی ڈی ڈی میں کوئی ریسٹورنٹ ہے ہارڈ اینڈ چیلیز کے نام سے ان کی بریانی کی بہت تعریف سنی تھی تو سب نے یہی فیصلہ کیا کہ چل کے یہاں سے بریانی ٹرائے کرتے ہیں سو فائنلی یہاں پہنچ کے بائیک ہم نے پار کر دیئے تو دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے باقی اب کھا گئی پتا چلے گا کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے اب اندر چل کے ٹرائے کرتے ہیں بھوک بھی بہت لگی ہوئی اور سب میرا ہی ویٹ کر رہے ہیں تو جا کے ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا ان کا ٹیسٹ سو فائنلی ہم نے بریانی آرڈر کر دی ہے ان کی جو کافی فیمس ہے اور چیک کریں کافی اچھا ریسٹورنٹ بنا ہوا ساتھ ساتھ انڈیا نیوزیڈنڈ کا میچ انجوائے کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اپنے آرڈر کا اور آرڈر آنے کے بعد یہ حالات تھے اتنی جلدی تھی ان کو کہ انہوں نے میرا ویٹ بھی نہیں کیا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ